وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ ہم نے سورة القصص کا آغاز کیا تھا جو ایٹی ایٹ آیات مبارکہ اور نو رکو پہ مشتمل تھی اور ہم نے اس کا پہلا رکو پڑھ لیا تھا اور اس رکو کا خلاصہ کہ یہ سورت ہے مکی اور مکہ میں نازل ہوئی تو اس کے پہلے مخاطب سب سے وہ لوگ تھے جن کی اصلاح مقصود تھی اور وہ اہل مکہ اور ایک ایسا مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ تھے جو بڑا جابرانہ قسم کا تھا اور بڑا حاکمانہ قسم کا تھا ان کی سوچ بڑی مٹیریلسٹک اور مادیت پسندی اور مادیت پرستی پہ مبنی تھی تو ان کو پچھلے زمانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے مدے مقابل ایک ایسی ذہنیت جو فیرونی اور ہامانی کیفیت کی تھی وہ سامنے رکھ کر بتلایا گیا کہ اروج اللہ نے پھر بھی اپنے نبی کو ہی عطا فرمایا اور پھر یہ بات کہیں آگے سے شروع نہیں کی بلکہ اللہ کے نبی اور اس کے جو مشن میں اللہ کی مدد ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے ہی شروع کر کے بتائی کہ میں اپنے بندوں کی رکھوالی کیسے کرتا ہوں اور نبی ہر مقام پر فوض و فلا کا زامن بھی ہوتا ہے اور اللہ اس کو اس سے ہم کنار بھی فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے ان کی ماں نے ان کو ایک تابوت میں بند کر کے دریہ میں کیسے بہایا پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فیرون کے گھر میں پرورش کیسے شروع کی اور ان کی ماں کو دودھ کے لیے کیسے جو ہے وہ منتخب کیا یہ ساری قدرت اللہ رب العزت جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے تو یہ خلاصہ تھا اس کا اب جو آج کا رکوع ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالغ ہو کر بڑے ہو کر آپ اپنے اگلے مشن کے لیے روان دوا ہونے کی بات ہے تو بڑی آسان سی آیات مبارکہ ہیں اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بالغ ہوئے تو بالغ ہونے کی جو عمر ہے شریعت میں وہ زمنا کیا ہو سکتی ہے کہ آج اسلام میں بچہ کب بالغ ہوتا ہے آئین میں یا قانون میں اگر کوئی سولہ یا آٹھارہ سال کی عمر ہے تو وہ آئینی اور قانونی بات ہے لیکن اسلام نے بالغ ہونے کے لیے کوئی عمر متین نہیں کی کہ پندرہ سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے یا سولہ کا اسلام نے بالغ ہونے کی نشانیاں بتلائی ہیں کہ بچے میل کے اندر یہ نشانیاں آجائے تو وہ بالغ ہے اس کی داڑی موچ آجائے اس کا گلہ پھوٹ پڑے یا وہ خواب میں اس کو ایک ایسی کیفیت ہو جس کو اطلام کہا جاتا ہے یا خواتین ہوں تو ان کو پیریئرز کی باتیں شروع ہو جائیں تو یہ بالغت کی نشانیاں ہیں یہ گیارہ سال میں بھی ہوں تو بچہ بالے گئے اور چودہ سال میں بھی ہوں تو بچہ بالے گئے یہ مقامی آب و ہوا کے اوپر بڑا منحصر ہوتا ہے جو ہمارے روز مرا کے خانے ہیں ان چیزوں کے اوپر بڑا منحصر ہوتا ہے تو آیت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کی بات کی گئی ہے ذرا غور فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَالَغَأَشُدَّهُ وَاوکا معنی اور لَمَّا وَنْ جَبْ بَالَغَأَوْ وہ پہنچ گئے تو بالغ کا لغوی معنی ہوتا ہے پہنچ جانا تو بالغ ایک ایسی عمر کو پہنچ رہا ہوتا ہے کہ ایک فیض ختم ہوتا ہے اور ایک شدت والی جو کڑیل ایک مضبوطی والا جسم اور صلاحیتیں ہوتی ہیں جب بندہ اس چیز پہ پہنچتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ پہنچ گیا ہے وَلَمَّا بَالَغَأَوْ اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اَشُدَّهُ اپنی شدت والی عمر کو جس میں جذبات بڑے عروج پہ ہیں جسم بڑا مضبوط ہو رہا ہے اور ارادے بڑے مضبوط ہیں یعنی اپنے شباب کو جب پہنچ گئے اور وَسْتَوَا بَاوکا معنی اور اس طوا ان کی جو نشو نما ہے وہ مکمل ہو گئی تربیت ہو گئی پوری تو آتے نا ہو ہم نے ان کو عطا کی یادی حکم و علمہ حکم اور علم ایک بات تو یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ ہم یہ دونوں لفظ اپنے اردو تقیع کلام میں غلط بولتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں میرے لئے کوئی حکم ہو تو تو یہ لفظ اصل کیا ہے حکم ہے کاف کی اوپر زبر نہیں ہے بلکہ کاف کی اوپر جسم ہے حکم اور دوسرا ہے کہ علم حاصل کرو یہ بھی غلط ہے کیا ہے علم یہ قرآن ایک دونوں ورڈ ہے تو حکمم و علمہ ان کو حکم ایک ایسی عمر اطا فرمائی ایسے مقام پر کہ ان کو اللہ نے وزڈم اطا فرمایا دانش اطا فرمائی اور علم اطا فرمایا وَقَذَالِكَ نَجْزِ الْمُخْسِنِينَ اور وَاوْكَمَنَا اور قَذَالِكَ اسی طرح نَجْزِ ہم بدلہ دیتے ہیں المخسنین جو نیکوکار ہیں ان کو ہم یہی بدلہ دیتے ہیں کون سا جی حکمم و علمہ جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کو وزڈم اطا فرما دیتا ہے اس کو علم اطا فرما دیتا ہے امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی یہ فرماتے ہیں ان کے ایک شاگرد نے اپنے حافظے کے کمزور ہونے کی اپنے استاذ امام شافی کے ہاں شکایت کی کہ حضور میرا حفظہ بڑا کمزور ہے تو آپ نے فرمایا کہ تُو اپنے گناہ چھوڑ دے تو رب تعالیٰ تجھے علم اطا فرما دے گا کیونکہ علم ایک نور ہے اور وہ کسی ایسے ذین اور دل و دماغ میں نہیں سما سکتا جو گناہوں کا مرتقب ہے اس کو جو ہے وہ ایک شیر میں کلم بند کیا انہوں نے شکوتو الا وقی انسوہ حفظی میں نے جناب وقی کی بارگاہ میں اپنے حفظے کی کمزوری کی شکایت کی انہوں نے مجھے وسیعت کی کہ تُو گناہ چھوڑ دے تو رب تعالیٰ تجھے علم اطا فرما دے گا وقذالک نجز المقسنین سے یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے نیکوں کاربندوں کو یہی صلح دیتے ہیں کہ ان کو حکم اور علم اطا فرما دیتے ہیں یہ ایک پورا اگلے رکوع پر مشتمل واقعہ ہے میں پہلے ارز کر دیتا ہوں کہ حیرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً جب فیرون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے تو فیرون کو بھی تھوڑا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ میرے شرکیہ آمال کو کبھی برداشت نہیں کرے گا یقیناً قرآن نے کیا کہا اب بچے نہیں رہے بلکہ کیا ہو گئے ہیں بالے ہو گئے ہیں تو حیرت موسیٰ علیہ السلام مفسرین نے لکھا ہے کہ عموماً جب باہر تشریف لے جاتے تو کافی سارا وقت باہر گزارتے لوگوں کی اصلاح کے لیے لیکن واپس تشریف لاتے تو فیرون کا خیال رکھتے کہ میں جس گھر میں پرورش پا رہا ہوں کہیں میرا سامنا اور میری مڈ بھی اس کے ساتھ نہ ہو تو آپ عموماً اس وقت تشریف لاتے جب شہر میں آرام اور سکون ہوتا کیونکہ انبیاء کا مشقلہ پاڑوں پہ جانا بکریاں چرانا اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنا یہ تمام انبیاء کی بڑی کامن سی حیبٹس رہی ہیں تو آپ ایک دن شہر میں تشریف لائے تو دو آدمی لڑ رہے تھے ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ مصری تھا اور ایک بندہ جو یعنی کبتی تھا اگر مصری ہو یا کبتی ہو ان دونوں کا معنی ایک ہے کیونکہ مصری اپنی نسل کے اعتبار سے کبتی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ تو بنی اسرائیل تھی اور یہ مائگریٹو کے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں عرض مقدس سے مصر کے اندر جب غلہ لینے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے تو وہاں سے بنی اسرائیل یہاں مصر میں شفٹ ہو گئے تو یہ جو نسل چلی آ رہی تھی حضرت موسیٰ کی یہ ساری کون تھی بنی اسرائیل تھی اور جو مصر کے اصل مقین تھے وہ مصری کہلاتے تھے یا کبتی کہلاتے تھے تو دو بندوں کے لڑائی ہو رہی تھی ایک بنی اسرائیلی تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا اور ایک بندہ مصری تھا کبتی تھا ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی اور جو بنی اسرائیلی تھا یہ مظلوم تھا اور جو کبتی اور مصری تھا وہ ظالم تھا اب آپ کی فیملی کا بھی تھا مظلوم بھی تھا آپ نے پہلے ظالم کو منع کیا کہ تم اس کو اوپر ظلم نہ کرو تم لڑ رہے ہو وہ باز نہ آیا تو قرآن مجید کی الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا گھوسہ مارا تو اس کی زندگی اتنی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جلالی جو مکہ تھا اس کو برداشت نہ کر سکا اور وہ مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر لائے کوئی کہ یہ کام تو ٹھیک نہیں ہوا آپ بارال آگے پیچھے تشریف لے گئے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کی اور اللہ نے یہاں پر سند دی کہ اے موسیٰ ہم نے اس کو معاف فرما دیا ہم نے درگزر کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن پھر آئے تو دو بندے پھر لڑ رہے تھے ان میں سے ایک وہی تھا اس نے پھر مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں یہاں پر جب گفتگو چھڑی تو معاملہ نکلا کہ یہ تو کل والا بندہ بھی اس شخص نے جو ہے وہ مکہ دے کے مار دیا ہے تو بات ہی یہاں سے پھیل گئی اور پھیلتے پھیلتے جب شہر تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ ناسخ بن کر آیا آپ کا ویل ویشر بن کر آیا اور اس نے کہا کہ شہر کے بڑے بڑے حکمانے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے لہٰذا آپ کے لیے بہتر ہی ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا اب آپ جب جا رہے تھے تو راستے میں پھر آپ کو وہ بات ملی جہاں حضرت شعب علیہ السلام کی بکریوں کو اور بیٹیوں کی بکریوں کو آپ نے پانی پلایا تو حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دے دیا لیکن یہ بات کل میں ہوگی آج صرف یہاں تک ہوگی کہ آپ کو اس نے مشورہ دیا کہ تم یہاں سے شہر سے نکل جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر سے نکلنے کا ارادہ فرمایا اب آگے جا کے آپ کو نبوت ملتی ہے اب اس کام کے بھی تقریباً دس سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال تو بکریوں چرائیں حضرت شعب علیہ السلام کی اور پھر بکریوں کو آپ کی شادی ہوئی شادی کے بعد آپ نکلے اپنی ایلیہ کو لے کر تو پھر آپ کو جو ہے وہ باقیدہ نبوت ملی تو اس نکلنے کے بعد بھی جو ہے وہ تقریباً دس منیموم یہ جو ہے وہ نبوت کے بعد میں تو پتہ چلا ایک رکو سے دوسرے رکو میں شفت ہونے کے لیے قرآن مجید نے کتنا عرصہ لگائے دس سالوں میں یعنی ایک رکو میں دس سال پہلے کی بات ہے اور اگلے رکو میں جو ہے وہ نبوت کی بات ہے اب یہ پورا کرکس ہے آپ ذرا ترجمے میں غور فرمائیے گا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ الْا حِنِ غَفْلَةٍ وَاو کا معنی ہے اور داخل حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے المدینہ تا شہر میں مدینہ کے لوگ بھی معنی شہر کے ہیں اور یہاں پر کون سا شہر مراد ہے شہر مصر مراد ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے الَا حِنِ غَفْلَةٍ الَا کا معنی پر ہے یا اس کا پرپوزیشن ہے آپ اس کو جہاں چاہے فٹ کر سکتے ہیں حین جو ہے وہ ایڈورب ہے ٹائم کے لیے آ رہا ہے جب کے معنوں میں ہے غفلتن جب وہ بے خبر سو رہے تھے یعنی وہ میں نے جو تناظر عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس کیسے تشریف لاتے تھے الَا حِنِ غَفْلَةٍ جب اہلِ شہر بے خبر سو رہے تھے یعنی غالباً وہ رات کا وقت تھا مِنْ اَحْلِحَا وہ جو اس کے باشندے تھے وہ فَوَاجَدَ فِيْهَا رَاجُلَيْن يَكْتَتِلَان فَا کمانا پس وَاجَدَا آپ نے پایا آپ نے دیکھا فِيْهَا اس جگہ پر وہاں اس شہر میں راجو لین دو آدمی يَكْتَتِلَان وہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے وہ گسن مکی کر رہے ہیں کتال کر رہے ہیں حَاظَ مِنْ شِعَتِهِ وَحَاظَ مِنْ عَدُوِّهِ حَاظَ ان میں سے ایک آدمی جو تھا مِنْ شِعَتِهِ وہ آپ کے میں نے کل شیعہ کا معنی عرض کیا تھا گروہ میں سے تھا ایک ان کے گروہ میں سے تھا وَحَاظَ مِنْ عَدُوِّهِ اور ایک ان کا جو مخالف دشمن بندہ تھا گروہ اس کا آدمی تھا اور وہ کون تھے وہ قبطی تھے اور مصری تھے جو اصل اس کے باشن دیتے فَاسْتَغَاسَهُ الَّذِي مِنْ شِعَتِهِ عَلَلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَاقَمَنَا پَسْ اسْتَغَاسَهُ اس نے مدد کے لیے پکارا جنابِ موسیٰ علیہ السلام کو کس نے اللذی وہ جو مِنْ شِعَتِهِ جو آپ کے گروہ میں سے تھا یعنی یہاں کوئی استضلال کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار بھی شیعہ تھا جو آپ کا شیعہ تھا جو آپ کے گروہ میں سے تھا اس نے مدد کے لیے پکارا اور کس کے خلاف مدد چاہی عَلَلَّذِي اس شخص کے حوالے سے مِنْ عَدُوِّهِ جو آپ کا دشمن تھا اس کے اوپر آپ کے قبیلے والے نے مدد چاہی فَاقَزَهُ مُوسَا فَاقَمَنَا تو یا پس یا دین وَاقَزَهُ مُکْا رَسِید کیا گھوسا مارا ہو اس بندے کو موسیٰ کس نے جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے فَقَدَا عَلَيْهِ اور اس کا قصہ ہی تمام کر دیا فَاقَمَنَا پَس قَضَا قَمَنَا ہے حکم دینا یا اپنے سنس کے اعتبار سے اس کا مفہوم بار رہا ہے قصہ تمام کر دینا کام تمام کر دینا علیہِ اس کا ابوسیٰ علیہ السلام نے اس کا کامی تمام کر دیا اور پھر جب دیکھا کہ میرے مکے سے یہ تو مار گیا ہے تو جملہ کیا ارشاد فرمایا قَالَ حَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ قَالَا آپ نے فرمایا یہ تو شیطان کی انگیخت سے ہے یہ تو شیطان کی اکسانے سے ہے کہ میرے مارنے سے ایک بندہ ہی اپنی جان سے آت دو بیٹا ہے اور پھر خود ہی خود کو ناسے بنے اور کہنے لگے اِنَّهُ عَدُوٌ مُدِلٌ مُبِين یہ تو شیطان نے کام کروا دیا ہے اور بے شک شیطان تو عَدُوٌ دشمن ہے اور مُدِلٌ گمراہ کرنے والا ہے اور مُبِين بڑا کھلا دشمن ہے اس نے تو میرا اگلا نظام خراب کر دیا ہے میں نے تو فیرون کے گھر کی اصلاح کرنی تھی اور اہلِ شہر جو ہیں ان کی اصلاح کرنی تھی ان کو توہید و رسالت کی بات بتانی تھی لیکن یہ تو کام اس نے خراب کر دیا ہے لیکن ساتھ ہی اللہ سے بخشش طلب کی قَالَ عرض کرنے لگے رَبِّ اے میرے رب یہاں پر جو پرو ناؤن ہے نا جی می والا یعنی فس پرسن والا وہ بعض جگہ پر حضف ہو جاتا ہے تو اصل یہ ہے رَبِّ اے میرے رب اِنِّ زَلَمْتُو بے شک میں نے ظلم کیا ہے نفسی اپنے آپ پر فَغْفِرْ لِ تو مجھے کیا کر دے بخش دے اب یہاں دیکھیں میں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر مجھے بخش دے حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی معصوم ہوتا ہے اس سے گناہ سرزاد نہیں ہوتا لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے تو ظلم کر دیا ہے اس کا جواب اگلے چھوٹے سے جملے میں ہے فَغَفَرَ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ فَاکَمَنَا پَس غَفَرَ بخش دیا اللہ تعالیٰ نے لَهُ آپ کو پتا چلا کہ انبیاء کرام کا جو فعل ہے وہ اللہ کی منشاہ سے ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ان کے اس فعل کو جو ہے اس نے معاف فرمانے کا اعلان فرما دیا ہے اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک وہی ہے جو بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے اب اللہ رب العزت نے جب یہ اعلان فرما دیا کہ موسیٰ ہم نے تجھے بخش دیا تمہارے اس فعل کو ہم نے بخش دیا کیونکہ یہ ہماری حکمت سے بھرپور فعل تھا ہم نے کچھ آگے اس سے مقاصد جو ہے وہ ان کا حصول کرنا تھا اس لئے ہم نے اس کو بخش دیا جب اس معاملے کے بعد اللہ کی طرف سے بخشش کی نوید آگئی تو پھر ایک انسان جب کہیں کسی مشکل وقت سے نکلتا ہے تو خود سے بڑی کمیٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے مثلا کہیں بچ گیا تیز رفتاری میں ایکسیڈنٹ میں تو آئندہ کیا تہیہ کرتا ہے میں آئندہ بڑی احتیاط کروں گا بچے کو جب پتا چلتا ہے کہ میرا ریزالٹ بڑا خراب ہے تو کہتے ہیں جی آج کے بعد میں ضرور پڑھوں گا آیت موسیٰ علیہ السلام خود سے کمیٹمنٹ کرتے ہیں قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ قَالَ عَرْضِ کرنے لگے رَبِّ اے میرے رَب بِمَا أَنْ عَمْتَ ان عنامات کی بدلے میں اَنْ عَمْتَ عَلَيَّ جو تُو نے میرے اوپر کیے ہیں اب میں کیا کروں گا فَلَنْ أَكُونَ زَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَاقَمَنَا پَسْ لَنْ أَكُونَ میں ہرگز نہیں بنوں گا زہیرا مددگار للمجرمین مجرموں کا کبھی بھی مددگار میں نہیں بنوں گا پتا چلا پیشہ پیغمبری یہ ہے اور انبیاء کی سنت یہ ہے کہ کبھی وہ مجرموں کی چھتری نہیں بنتا اور آج ہمارے معاشرے میں برائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارے صاحب اقتدار اور صاحب اختیار جو لوگ ہیں وہ مجرمین کو پناہ دے کر اپنے پورے نظام کو آگے چلاتے ہیں اور پھر غریب بچارہ ان چیزوں کو بھگتا ہے بہت ساری استحسالی شکلوں میں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفَا اب چونکہ ایک بندہ مر گیا تھا تو عزت موسیٰ علیہ السلام کی جو طرز فکر ہے شہر میں وہ کیا بن گئی فَأَصْبَحَ آپ ہو گئے اور یہ جب فیل آئے تو کبھی کبھی صبح کا معنہ بھی دیتا ہے لیکن اس کا اصل معنہ ہے ہو جانا اور یہ ریگولر ورب نہیں ہے یہ ایر ریگولر ورب ہے ہر ورب کے ساتھ یہ لگ کے اس کے اندر اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے فَأَصْبَحَ پھر آپ ہو گئے رہنے لگے یا آپ نے صبح کی فِي الْمَدِينَةِ اس شہر میں خائفہ درتے ہوئے درتے ہوئے آپ نے صبح کی یترکابو اور انتظار کرتے ہوئے کہ اب آگے کیا ہوگا اس میں آپ نے پوری رات گزاری اور آپ کے شب و روز گزرنے لگے فَإِذَلَّا زِسْتَنْسَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْرِخُهُ اب پھر کیا ہوا وہ شخص جس کی آپ نے مدد کی تھی وہ اگلے دن پھر چیخ رہا تھا کہ خدا رہا میری مدد کر دیجئے میں تو پھر بڑا جو ہے وہ مظلوم ہوں اب رحمیت نہیں تو فتنہ باز آدمی ہے تو میں تیرا ساتھ آپ دینے کیلئے تیار نہیں ہوں فَإِذَا وَإِنْ جَبْ کے معنوں میں ہے ذرف کا معنہ دے رہا ہے تو جب اللہ ذی وہ شخص اِسْتَنْسَرَهُ جس نے آپ سے مدد طلب کی تھی بِالْأَمْسِ يَسْتَرْدِي کل جس نے آپ سے مدد طلب کی تھی يَسْتَسْرِخُهُ وہ آج پھر چلا رہا تھا اس کا لغوی معنہ ہے چلانا يَسْتَسْرِخُهُ وہ آج پھر چلا رہا تھا یعنی مدد مانگ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قَالَ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ لَهُ مُوسیٰ آج پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا اِنَّكَ لَغَوِيٌ مُبِين اِنَّكَ بے شک تُو لام جو ہے یہ تاقید کے لیے لام ضرور غویٌ تُو گمراہ ہے اور مبین بڑا کھلا گمراہ ہے تُو بڑا کھلا گمراہ آدمی ہے تُو ہر ایک سے جگڑا کر بیٹھتا ہے تیری وجہ سے کال ایک بندہ میرے مکے سے مر گیا ہے اب میں تیرے طرف آنے والا نہیں فَلَمَّا أَنْ عَرَادَ أَنْ يَبْتِشَ بِالَّذِي هُوَا أَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ اَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْس فَاکَمَنَا پَس لَمَّا جَبْ اَنْ عَرَادَ جب آپ نے ارادہ کیا اَنْ يَبْتِشَا کہ آپ چھپڑ پڑیں بِالَّذِي اس پر جو ان دونوں شخص دونوں کا دشمن تھا اس کی اوپر آپ نے دل میں سوچا کہ میں کیوں نہ تھوڑی سی اس کی مدد کرلوں تو کالا وہ کہنے لگا یا موسیٰ اے موسیٰ اَتُرِيدُ کیا تو چاہتا ہے ان تَقْتُلَنِ کہ تو مجھے بھی قتل کر دے کما قتلتا نفسا جیسے تو نے قتل کیا تھا ایک بندے کو بِالْأَمْسِ کل تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی ایسے ہی قتل کر لے جیسے تُو نے کل ایک بندے کو قتل کیا تھا یہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمیل کیا کہ یہ تو بات پھیل چکی ہے اور میرے بارے میں پتا چل چکا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ میرے ہاتھوں مرا ہے تو اِن تُرِيدُ اِلَّا اَن تَقُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وہی بندہ کہنے لگا اِن تُرِيدُ تُو تو نہیں چاہتا ہے اِلَّا مگر صرف اتنا اَن تَقُونَ کہ تُو بنا رہے تُو ہو جائے جب بارا بڑا جابر قسم کا آدمی فِي الْأَرْضِ زمین میں تُو زمین پر بڑا جابر قسم کا آدمی بن کے چلنا چاہتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ تُو مجھے بھی مار دے گا وَمَا تُرِيدُ اَن تَقُونَ مِنَ الْمُسْلِحِينَ وَمَا تُرِيدُ اور تُو نہیں چاہتا تُو نہیں ارادہ رکھتا اَن تَقُونَ کہ تُو ہو جائے مِنَ الْمُسْلِحِينَ اصلاح کرنے والوں میں سے تُو تو اصلاح چاہتا ہی نہیں تُو تو مارنے مرونے والا آدمی ہے وَجَاءَ رَجُلُمْ مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ يَسْعَا اسی دوران ایک بندہ دور شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا وہ اعتموس علیہ السلام کو ایک مشورہ دیتا ہے وَعُقَ مَنَا اور جَاءَ آیا رَجُلُمْ ایک آدمی مِنْ سے اَقْسَ الْمَدِينَةِ اَقْسَا کہتے ہیں انتہا کو دور کو مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ شہر کے بڑے دوسرے جانب سے ایک بندہ آیا يَسْعَ دوڑتا ہوا ہم صفا اور مروہ کے درمیان کیا کرتے ہیں سائی یہ وہی سائی ہے یعنی نہ چلے اور نہ بہت دوڑے لیکن کسی کو کوئی الیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا تیز اگر چلتا ہوا آئے تو قرآن اس کو یس آ کہہ رہا ہے قرآن نے اس بندے کا نام نہیں مینشن کیا یہ بندہ کون ہے اور اس کا اتنا تطبع کرنے کی ضرورت بھی نہیں کہ وہ بندہ کون تھا جو آیا تھا قرآن نے صرف یہی کہا کہ وہ کون تھا رَجُلُمْ ایک آدمی تھا جو آیا اور بڑا ناسے اور جو ہے وہ مشفق آدمی بن کر آیا قَالَ وہ آ کر کہنے لگا یا موسیٰ اے موسیٰ اِنَّا الْمَالَعَ اِنَّا کَمَنَا بے شک الْمَالَعَ جو ایک الیٹ کلاس ہے حکمران کلاس ہے بیروکریسی ہے حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں یا تامیرونہ وہ یہ سازش کر رہے ہیں اور حکم دینے کو ہیں یہ یا تامیرونہ کی جو روٹ ہے یہ اصل ہے عمر حمزہ میم اور رے عمر کا مانا ہی کیا ہے حکم دینا یا تامیرونہ جب باپ بدلا تو اس کا مانا بھی بدل گیا کہ لوگ سازش کر رہے ہیں بے کا آپ کے بارے میں آپ کے بارے میں لوگ سازش کر رہے ہیں لِيَكْتُلُوْكَ تاکہ وہ آپ کو قتل کر دیں فَخْرُجْ اے موسیٰ اب آپ نکل جائیے اِنِّی اور مجھے یہ نہ سمجھئے کہ میں آپ کا دشمن ہوں اِنِّي لَقَ مِنَن نَاسِحِين اِنِّی بے شک میں لَقَ آپ کے لیے ہوں مِنَن نَاسِحِين نَاسِحِين نَاسِحِادمِ میں آپ کا ویل ویشر ہوں مجھے آپ اپنے لیے اچھا بندہ سمجھیں میں آپ کو غلط مشورہ نہیں دے رہا آپ اس شہر سے باہر نکل جائیے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے یعنی بتانا کیا مقصود ہے اللہ اپنے بندوں کی رکھوالی کرتا ہے یہ آدمی کون تھا کہاں سے آگیا کیسے اس نے مشورہ دیا اللہ اہل مکہ کے سامنے اپنے نبی کی پروٹیکشن کا پورا نظام رکھ رہا ہے کہ میرے نبی کی تم بات مانو یا نہ مانو اے ابو جاہل اے ابو لہب تم میرے نبی پہ جتنا بھی ظلم کر لو میرے نبی کے صحابہ پہ جتنا بھی ظلم کر لو میں اپنے بندوں کی رکھوالی خود کر لیتا ہوں جیسے میں نے موسیٰ کی رکھوالی خود کر لی تھی فَخَرَجَ مِنْحَا فَاقَمَانَا پھر پس خارجہ عیت موسیٰ علیہ السلام نکلے مِنْحَا اس شہر سے خَائِ فَا ڈرتے ہوئے شہر سے نکلے یَتَرَقْقَبُ اور انتظار کرتے ہوئے کہ میں کب نکلوں کیسے نکلوں کہاں جاؤں ذہن میں یہ تھا کہ میرے رب نے مجھے کسی مقصد کے لیے ہی پیدا کیا ہے ظاہرِ اللہ نے نبوت سے پہلے ان کو کیا عطا فرما دیا حکمان و علماء ویسڈم تو پہلے تھا اور نبوت تو ملنی ہے اس سے بھی دس پندرہ سال بعد لیکن یا خائف آئیں یا تَرَقْقَبُ اور ڈرتے ہوئے اپنی گرفتاری سے اور انتظار کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ وہاں سے نکلے اور ساتھ زبان کے اوپر جو ہے وہ ایک جملہ تھا قَالَ عرض کرنے لگی اللہ کی حضور ربی اے میرے رب نجنی مجھے نجات عطا فرما دے من القوم الظالمین ظلم و ستم کرنے والی قوم سے اب یہ ظلم و ستم کرنے والی قوم کون سی ہے یہ وہی ہے جو کبتی ہیں اور جو مصری ہیں ظاہر ہے انہوں نے اتنا بڑا مشن آگے لے کر چلنا ہے ابھی اپنی قوم کو یہاں سے نکالنا ہے کہاں سے مصر سے حضرت موسیٰ کے آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنی قوم کو جو عرض مقدس سے عرض یوسف علیہ السلام کے دور سے آج تک مصر میں غلام بنی چلی آ رہی تھی سینکڑوں سال سے فیرونیوں نے ان کو غلام بنا رکھا تھا اللہ نے بھیجا ہی تب تھا کہ اپنی قوم کو نکال کے دوبارہ عرض مقدس لے جاؤ جتنے حضرت موسیٰ کے تذکرے اور موجزے ہیں وہ سارے اپنی قوم کو نکال کر عرض مقدس کی طرف لے جانے کے دوران ہی ہیں وہ سمندر میں اسا مارنا اسی راستے کے دوران ہے من و سلوہ کا اترنا اسی سفر کے دوران ہے پتھروں سے چشم جاری ہو جانا اسی سفر کے دوران ہے وہ تمام موجزات عرض موسیٰ کے اسی مشن کے دوران ہی اللہ نے عطا فرمائے ہیں اب اس کے بعد وہ بات شروع ہوگی جب آپ مدین کی طرف جاتے ہیں اور وہاں حضرت شعب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے ان کی بیٹیوں سے رشتے ہوتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں تو آپ کی شادی ہوتی ہے اور جو اگلا رکوع ہے پورے کا پورا اس کے اندر جو ہے عرض موسیٰ علیہ السلام ان کی شادی جو ہے وہ تقریباً اس کا معاملہ عرض شعب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہو جائے گا اور ان کے حق مار کی بھی وہاں پر بات ہے یہ انشاءاللہ ہمارا نیکس ویک میں ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں قرآن کا فہم اتا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا بَلَا موسیقی موسیقی